بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت خاص ہے دیہان سے دیکھئے کیونکہ یہ ویڈیو جو ہے یہ ایسی نہیں ہے کہ یہ ویڈیو ہے اور یہ ختم ہو جائے گی اس کو دیکھ کر بلکہ یہ پورا لاح عمل ہے جو آنے والے تین سالوں میں ہم نے اپلائے کرنا ہے آپ نے اور میں نے مل کے کرنا ہے یعنی کہ میں آپ کے اگر زندگی اور صحت رہی تو شرط تو یہی ہے لیکن اگر آپ کے ساتھ میں رہا انشاءاللہ صحت رہی زندگی رہی اور ہم اپنے تارگیٹ کے ساتھ کام کریں گے یعنی کہ اب جو کام ہوگا اس ویڈیو کو لے کر کے آنے والے پورے وقت کے اندر جو آنے والے تین سال ہیں تو ہماری لیے یہ جو ویڈیو ہے یہ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہوگا اس میں میں آپ کو اپنا پروگرام بتانے لگا ہوں کہ ہم کے کرنے جا رہے ہیں اور آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ خبر کیا ہے اس خبر کی بنیاد کے اوپر ہماری جو ورکنگ ہے وہ پہلے بھی چل رہی تھی اس کے اندر بھی علاقہ شکر ہے بہت ہمیں سکسس ہوئی ہے لیکن اب جو ہے اس کے اندر ہم سمجھے کہ ایک ٹائم آئے گا کہ وہ ختم ہو جائے گا ہم نے دوہزار بیس سے لے کر دوہزار تئیس سے ایک پروگرام رکھا تھا لیکن اب گوڈ نیوز کیا ہے گوڈ نیوز یہ ہے کہ میں کوٹ کر رہا ہوں آپ اس کی آفیشل ویب سائٹ پر جا کے چیک کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ کینیڈا کو نئی امیگریشن پالیسی کے تحت کن شعبوں میں چودہ لاکھ ملازمین کی ضرورت ہے چودہ لاکھ لوگ یعنی کہ ایک شارٹ لٹا بات کروں تو سب سے پہلے تو دماغ میں رکھ لیجئے گا کہ آنے والے تین سالوں میں 2023, 2024, 2025 میں چودہ لاکھ نئے لوگ کینیڈا منتقل ہوں گے ابھی اس خبر کو لے لیتے ہیں آفیشل ویب سائٹ ایویلیبل ہے اور مختلف آوٹلیٹس انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک کور کر رہے ہیں اس کو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو وزیر شان فریزر ہیں انہوں نے آئندہ تین برسوں میں چودہ لاکھ لوگوں کو لینے کا فیصلہ کیا ہے ان کو امیگرنٹ کریں گے پی آر کریں گے ان کی اور شان فریزر کے اعلان کے مطابق کینیڈا سن 2023 میں یعنی کہ جو آنے والا سال ہے چار لاکھ پینسٹھ ہزار نے مستقل باشندوں کو اپنے ملک میں خوشامدیت کہے گا ویلکم کرے گا 2024 میں چار لاکھ پچاسی ہزار لوگ اور جو دوہ دار پچیس ہے اس کے اندر پانچ لاکھ لوگوں کو لیا جائے گا اس طریقے سے چودہ لاکھ لوگوں کو جو ہے وہ لائے جائے گا آپ کہتے ہیں کیا مقصد ہے وجہ کیا ہے تو مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کو اپنے ملک میں بسانے کے کینیڈا کی حکومت کی اپتدائی احاداف میں تیرہ فیصد جو ہے وہ اضافہ کیا گیا ہے وجہ کیا ہے وہ کہتے ہیں کینیڈا کے اس اقدام کا بنیادی مقصد تمام محکموں میں ملازمتوں کی موجودہ کمی کو پورا کرنا ہے کینیڈا کی مختلف محکموں میں ہزاروں ملازمتیں دستیاب ہیں جنہیں پور کرنا کافی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ کیا مسئلہ کیا ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ جو کرونا کے وجہ سے جو اسامیاں خالی ہو گئی تھیں انہیں دوبارہ پور نہیں کیا جا سکتا اکثر آبادی جوان نہیں ہے وہ ریٹائرمنٹ کو جا رہی ہے اور اس کے لئے انہوں نے کہا کہ ہم اور جو لوگ وہاں پر لوگ موجود ہیں یعنی کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو بیرزگار ہیں مطبع اگر کوئی آپ کو کہے گا مطبع اگر کوئی میرے طرح مشارہ کر کے بولے گا کہ وہاں تو بیرزگاری تو موجود ہے تو اس بیرزگاری پر وہ کہتے ہیں مطبع مان لیجئے آپ کا سوال کریں میں ہی سوال کر رہتا ہوں میں نے کہا بھئی ماں تو بیرزگار موجود ہیں ان کو ہائر کر لو تو سوال ان کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ کینیڈا کے دس لاکھ تک شہری فرحال بیرزگار ہیں مگر اس کی بریندی وجہ یہ ہے کہ یا تو وہ کام کرنے کی قابل نہیں ہیں یا پھر وہ ایسی ملازمتیں کرنا ہی نہیں چاہتے جو کہ مارکیٹ میں فی الحال دستیاب ہیں اس لئے کینیڈا کو بہار سے ملازمین کی ضرورت پڑ رہی ہے کلیر ہو گیا آپ کو میں نے کتنی دفعہ کہا ہے کم از کم میری دو سو ویڈیو اسی بات کے اوپر ہے کہ آپ سے میں نے کہا ہے کہ آپ جو ہے جو ملازمتیں ہوتی ہیں جو جابز ہوتی ہیں اس کے اندر آپ کو میں نے کہا تھا کہ ہائی سکل پہ پہنچیں ہائی سکل پکڑیں میں آخری میں آتا ہوں اس کے اوپر یہ بات آپ کو سمجھے میں آ رہی ہے اب اس کے علاوہ جو ہے وہ تمام چیزیں کہہ رہے ہیں بہت نمی بات ہے میں آتا میں ڈریکٹ جو ہے آپ کو فکر لیتا ہوں وہ کہتے ہیں اس شعبے میں بعض تعمیرات ہیں یعنی کنسٹرکشن ہیں جو خالی پڑا ہوا ہے لکھوں لوگ چاہیئے کنسٹرکشن کے اندر مینی فیکٹرنگز ہیں یعنی کہ ملز فیکٹریز خاص طور پر فیکٹریز جو ہیں وہ چاہیئے وہاں پر بہت ضرورت ہے اس کے علاوہ ہوتیلز خالی پڑے ہوئے ہیں سیاحت کے لیے لوگ چاہیئے جس میں ریسٹورانٹ کی سنت بہت بڑی ہے جو خالی پڑی ہوئی ہے کہتے ہیں یہ تمام فیکٹریز تمام چیزیں آپ کو میں نے کتنی دفعہ کہا ہے کہ وہاں پر فیکٹریز دو باتیں ہو رہی ہیں فیکٹریز موجود ہیں کام کرنے والے نہیں ہیں اور اگر کام کرنے والے آ جائیں فیکٹریز چلنے شروع ہو جائیں تو لوگ خریدار نہیں ہیں تو یہ تمام مسئلے جو ہیں دو سائٹ سے ان کو حل کرنے یعنی کہ ان کو بلو کالرڈ بھی چاہیئے وائٹ کالرڈ بھی چاہیئے ان کو زیادہ پڑھے لکھے لوگ بھی چاہیئے کم پڑھے لکھے بھی چاہیئے لیکن زیادہ تر ان لوگوں کو سکلڈ ورکر چاہیئے یعنی کہ دس لاکھ لوگ بیروزگار تو ہیں مگر آپ کہتے ہیں کہ وہ بیروزگار ہیں آپ اگر بینکر تھے آپ کی جوب چلی گئی ہے تو آپ ٹوماٹر بیچو آپ علو بیچو بٹ آپ کو اینڈ او دے اپنے گھر میں پیسے لے کر آنا ہے بکاوز گورنمنٹ بل نوٹ سپورٹ یو یہ ایک ہمارا سسٹم ہے بکاوز ہم ایسا ہی ہیں ایسا بلک ہے ہمارا لیکن کینڈا میں اگر آپ اپنے گورنمنٹ لوگ کہتے ہیں کہ جی میں بینکر ہوں مجھے بینک میں جاؤ نہیں مل رہی ہے تو میں بیروزگار ہو گیا تو وہ اس کٹیگری میں فال کر گیا جہاں وہ کہتے ہیں میں بیروزگار ہوں جس کو آپ بیروزگار کہہ رہے ہیں جو دس لاکھ لوگ ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی بینک میں جاؤ آئے گی میں نے اپلائی کیا ہوئے تو مجھے جاؤ ملنی کہ تب تک مجھے پیسے دو تو گورنمنٹ ان کو وظیفہ مقرر کرتی ہے کہ جب تک وہ اس کی اپنی جاؤب نہ ہو جائے جس کپیسٹی میں وہ کام کرتا ہے تب تک وہ آدمی جاؤب نہیں کرے گا وہ بیروزگار کاؤنٹ ہوگا اور گورنمنٹ سے اپنی وہ مراد جو ہے وہ رسیف کرے گا کہ بیروزگار الاؤنس جو اس کا ہے وہ اس کو ملتا رہے گا اب ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اس کے اوپر دیکھیں ہم ہم موٹیویٹ ہوئے ہیں یہ کہ ہم لوگ دوہزار تیسو دیکھ کر کہ ہم نے کہا کہ اب دوہزار تیسو ختم ہو رہا ہے اس کے بعد گورنمنٹ جو ہے نیا آلان کرے گی نہیں کرے گی دوہزار تیسو میں کرے گی تب تک ہمیں خاموش رہنا پڑے گا اس کے پر بات نہیں کرنی پڑے گی لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ آنے والے تین سال کے لیے اس نے ہم کو موٹیویٹ کر دیا ہمیں یقین دیئی تھا کہ ایسی کریں گے اب اس کے اندر معاملہ یہ ہے کہ ہم کچھ آپ سے ریکویسٹ کروں گا اور کچھ ہم کام کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم نے دوہزار بیس دوہزار اکیس دوہزار بائیس کے اندر ہم نے ٹارگٹ بیس کام نہیں کیا ہم نے کوشش کی جتنے لوگ چلے جائیں چلے جائیں لیکن ہم نے کوئی ٹارگٹ نہیں رکھا اس لئے ہم پر کوئی وزن نہیں آیا کہ ہمارے پاس اگر کوئی شخص جا سکتا ہے قابل ہے چلا جائے کیونکہ اس کا قابل ہونا ضروری ہے کسی کنڈیشن میں مطبع فرزمپل اگر آپ کہتے ہیں کہ قابل سے کیا مراد ہے پی ایزی کر کے آ جائے نہیں میں نے آپ سے کہا کہ اگر وہ بہت بڑا اچھا مطبع اچھا ویلڈر ہے اچھا کارپینٹر ہے اچھا باربر ہے اچھا پینٹر ہے فیکٹری خالی پڑی ہوئی ہیں تعمیرات کنسٹرشن خالی پڑی ہوئی ہیں وہ بہت اچھا مستری ہے مکانیک ہے وہ ایلٹریشن ہے تو وہ بھی قابل قبول ہے تو وہ لوگ جو لوگ جا سکتے تھے اور گئے ہیں وہ چلے گئے اور جو نہیں گئے ان کا اپنا معاملہ تھا وہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے جو لوگ جانے چلے گئے ہیں یعنی کہ آپ نے بات سمجھنی ہے کہ فار ایزیمپل اگر دس اگر دس مکانیک چلے گئے ایٹ ڈیزن مین گیاروہ مکانیک بھی جائے گا گیاروہ مکانیک کو اپنے پروسر سے گزرنا ہے ہر بندے کا اپنا ہی عمال نامہ ہے ہر بندے کا یعنی کہ اگر آپ کے علاقے سے مطبع میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں اگر سو لوگ مر گئے اور سو جنت میں گئے ایٹ ڈیزن مین کہ آپ ریشو پوچھ لیں کہ ریشو کا چل رہا ہے جنت جانے گا تو میرے بھی جنت دے ہوگا ہو سکتا کہ پہلے آپ بن جائیں اس لیے آپ نے بات سمجھنی ہے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ پہلے کیا ہوتا رہا میرے ساتھ کیا ہوگا تو ریشو کوئی چیز نہیں ہوتی شروعہ کہیں سے بھی خراب ہو سکتی ہے تو یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ لوگ جانے والے جا رہے ہیں اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں تو اس پروسس کو ہی نہیں مانتا میں تو کہتا ہوں اگر آپ کو دانہ پانی لکھا ہوا ہے کینیڈا میں تو یو ویل گو کون رکھ سکتا ہے قدرت نے اگر لکھ دیا تو یو ویل گو اور اگر نہیں لکھا ہوا تو جو مرضی کر لو پھر پی ایش جی بھی کر لو اور پھر پاندرہ ڈپلومو بھی لیاو اور پھر اس کے بعد جو ہے اپنی عمر بھی بائی سال لیاو تو کچھ بھی لیاو اگر آپ کو دانہ پانی نہیں لکھا ہوا تو ہاؤ کن یو گو کانیڈا قدرت سے نہیں لرسکتے اس بات کو میں ضرور مانتا ہوں کہ یہ میرا ایک بلیف بھی ہے تو ہم نے کہا کرنا ہے ہم نے دوہزار بائیس تو ختمی ہو گیا ہے دوہزار تئیس کے اندر ہمارا ٹارگیٹ موجود ہے اس ٹارگیٹ کے انانسمنٹ کروں گا میں آپ کے ساتھ ہم نے دوہزار تئیس کے لیے ٹارگیٹ رکھا ہے دوہزار چوبیس کے لیے رکھا ہے اور پچیس کے لیے رکھا ہے ٹارگیٹ کیونکہ ہم اسی حساب سے اسی مارجن سے جو ہے ہم اپنے اوپر باؤن کریں گے کہ ہم نے اپنے آفیس سے اتنے لوگوں کو جو ہے ہم نے بھیجنا ہے زیادہ بات اس کے لیے ہمیں انٹیک زیادہ لینا پڑے گا ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے ایک ہزار لوگوں کا انٹیک لیا اور ایک ہزار لوگوں کو بھیج دیں گے ہم نے اس کے لیے انٹیک بڑھانا پڑے گا اس کے لیے محط بڑھانا ہی پڑے گی اور کچھ ایفرٹ کرنے پڑیں گے ایکسٹر ایفرٹ یعنی کہ ہم نے اب تک جو ہے ہم نے ایفرٹ ضرور کیے محنت بہت کی مگر ہم نے وہ کام میں ہاتھ نہیں جالا کہ جہاں ہم کو ایک تو وہ چیز کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے ہاتھ میں بعد میں آئی ہیں تو اس کو ہم نے پھر کیش نہیں کیا کیونکہ ہم نے کہا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس کیونکہ کینیڈا کا پروسس لمبا ہوتا ہے جلدی جلدی نہیں ہوتا دماغ میں رکھیے گا جس کے آدماغ میں کہ جلدی کرا دیں تو اس کو ہمارے لیے جو سب سے جلدی ہو سکتا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بیسر ڈیزار کے چلے کے چلے جائے وہاں پہ جوب اپلائی کر لے اپنا کام شروع کر دیں ٹھیک ہے نا اور اگر آپ کہتے ہیں کہ جی میرا تو پاسکوڑی کمزور ہے تو پھر میں آپ سے اسے کہوں گا کہ پہلے اپنی ٹریولنگ ٹھیک کر لے بنائیں ہسٹری اپنے ٹھیک ہے نا ہم سپورٹ کرنے کو تیار ہیں پھر چل جائے لیکن اگر آپ نے پروسس میں آنا ہے پی آر پروسس میں آنا ہے امیگریشن پروسس میں آنا ہے جوگ کے پروسس میں آنا ہے تو آپ نے بہت تسلی کے ساتھ تحمل کے ساتھ اپنے کیس کو سلو انسٹری لے کے چلنا ہوتا ہے ہم یہ کرنے جا رہے ہیں کہ ہم کینیڈا کے ساتھ بات کرنے جا رہے ہیں اور وہاں پر ہمیں ڈیمانڈ نہیں ملنے والی ہم لوگ اوورسس کمپنی ہیں مگر ہمیں ڈیمانڈ نہیں ملنے والی بہت ہم وہ کنٹری نہیں ہیں جو ڈیمانڈ لے سکتی ہے اگر کوئی آپ سے کہتا ہے کہ مجھے بیس لوگ چاہیئے کینیڈا کے اندر تو وہ غلط بیانی ہوگی یہ ہر بندے کا اپنا انڈویجول چلے گا ٹھیک ہے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوگی کسی کے پاس کوکاکولا میں آئی ہوئی ہے کوئی فیس بک کیوں پر لگے بیٹھا ہوئے اس کو پتہ نہیں کیا کیا چاہیئے تو وہ کہتا ہے فلان لڑکی نے ویڈیو بنائی ہے فلان لڑکی نے ویڈیو بنائی ہے فیس بک کے مجھ سے پیسے مانگ رہے ہیں وہ بتائیے وہ صحیح بول رہا ہے وہ غلط بول رہا ہے بھئی میرا وہ رشدہ روڑی لگتا ہے مجھے کیا بتاؤ کیا بول رہا ہے لیکن جو بظاہر صورتحال ہے اس سے لگ رہا ہے کہ اگر وہ کہہ رہے گا میرے پاس موجود ہے تو پھر وہ غلط بول رہا ہے کیونکہ پہلے سے موجود کینیڈا کی جاب نہیں ہوتی ہے اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے پروسس ہم نے کرنا ہے مقصد ہوگا تو آپ کو ہی ہائر کیا جائے گا اور آپ کو ہی لیا جائے گا ان تمام باتوں کو اپنے دماغ پر رکھنا ہے آنے والے پروگرامز اندر ہم نے کیا کرنا ہے جو لوگ کینیڈا ریڈ پلس میں ہیں وہ لوگ بھی الیٹ ہو جائیں وہ لوگ بھی دماغ میں رکھیں کہ ان کو ساتھ ہی ہماری معاملات اناؤنسمنٹس ہوں گی اب ہماری چینلز کے اوپر اناؤنسمنٹس دیکھنا ہے کہ ہم کینیڈا کے لئے کیا کرنے والے ہیں تمام پروگرامز آپ کو دیے جائیں گے کہ ہم کینیڈا جو ہے وہاں پر کینیڈا کے اندر جا کر ہم لوگ جو کر سکے یعنی کہ ہمارے پاس ڈیمانڈ کا معاملہ نہیں ہے تو پھر ہم وہاں پر وہ تمام کام جو میرے بس آئیڈیاز ہیں اور میں اپنی انگیجمنٹس جو ہیں وہ بائنڈ اپ کر کے تو کینیڈا کے اندر ایک ٹائم بزار کر کے وہاں پر میں اپنے تمام مجھے سٹے کرنا پڑے گا چھوڑا سا وہاں پر ایک لمبا سٹے کرنا پڑے گا جہاں میں وہ تمام سیڈ اپ بنا کر کے آپ لوگوں کو فیور تو ایک تو درہ کام کر رہے ہیں ابھی ہم کام کر رہے ہیں لیکن فیور جو ہے وہ ہم دیں گے اس کے علاوہ وہ تمام لوگوں کا آفر ہوگی جو لوگ چینل کو دیکھ رہے ہیں جو ریگولر ویڈیوز دیکھ رہے ہیں ان کو وہ ملتی رہیں گے انشاءاللہ اس کے علاوہ جو اپ ڈیٹس آئیں گی میری جو ویڈیوز ہیں اس کو آپ لوگوں نے بوچ کرنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو وہ نیوز جو ہیں مل جائیں اور میں آپ ایک دم سا پہ کہوں گا کہ آپ اس میں آ جائیں اس میں آ جائیں اچھا جو ہوم ورک ہے آپ لوگوں کا میں آپ کو ہوم ورک بھی دے رہا ہوں وہ ہوم ورک یہ ہے کہ تھوڑی سے آپ کو محنت کرنی پڑے گی ابھی سے کیونکہ ہمارا ٹارگٹ آپ کی محنت کے بغیر اچیو نہیں ہو سکتا اور وہی لوگ چلے جائیں گے آپ لوگ صرف یہ کہتے نہ رہ جائیں کہ پہلے ویسا رکھو پریبل کے اوپر پھر میں آپ کو ڈبل پیسے دیتا ہوں آپ اپنے ڈبل کے آپ اپنے جو آپ کے پاس پڑھا ہو وہ اپنے پاس رکھیں ایسے لوگوں کو رابطہ نہیں کرنا چاہیئے ہم سے پہلی بات سمپل بات یہ ہے میں اب مخاطب ہوں ان لوگوں سے جو سنسبل ہیں محنت کرنی ہے محنت کرنی ہے اپنی یوٹیوب آپ کے پاس استعمال کرتے ہیں اپنی انگلیش کو بہتر کرنی کوشش کریں میں یہ نہیں کہا رہا کہ آپ آئیڈس میں کود جائیں فوراں لیکن انگلیش کو بہتر کرنی کوشش کریں انگلیش ایک زبان ہے انگلیش کو اردو کی طرح ایک زبان ہے پنجابی پشتو کی طرح ایک زبان ہے اس کو زبان کی طرح سکھنی کوشش کریں بولنے کی کوشش کریں سننے کی کوشش کریں اس میں ان والف ہو جائیں انگلیش کی طرف جائیں اور تھوڑا بہت دعا سلام ہیلو ہائی جو ہے وہ فرنچ کے اندر لینے کوشش کریں کیونکہ آپ نے کینیڈا کے اندر کوئی آپ کو مخاطب کرے گا انگلیش کے اندر کوئی آپ کو ڈپلوما مت کریں فرنچ کا مگر ہیلو آئے کیسے ہو بینگن کتنے کا ہے بال کٹوانے آیا ہوں تو وہ فرنچ ہو سکتا ہے لہٰذا آپ کو کینڈا میں رہنے کے لیے جیسا دیس ویسا بھیس کرنا پڑے گا اس کی پریکس کریں اپنے آپ کو گروم کریں سوالے سے پریکس کریں اور جو کچھ آپ نے کیا ہوئے اگر آپ کہتے ہیں کہ میں پلمبر ہوں میرا کیا ہو سکتا ہے یا میں ڈرائبر ہوں میرا ہو سکتا ہے یا میں ویلڈر ہوں آپ کو سرٹیفکیشن میں جانا پڑے گا اس کے لیے سرٹیفکیشن کرنا شروع کر دیں آپ کے پاس ویلڈ گوپ ٹائم ہے مطلب آپ کے پاس دوزار تیس بھی ہے چوہویس بھی ہے پچیس بھی ہے سکون کے ساتھ اپنی ڈگریز کو کمپلیٹ کریں اپنی ڈپلوماس کو کمپلیٹ کریں اپنے سرٹیفکیشن کریں آپ ہیں پلمبر مگر اس کو لیں اپنے آپ کو مضبوط کریں اپنی پروفائل کو مضبوط کریں اور ایسی بنائیں کہ وہ انٹرنیشنلی رکھنے لائک ہو ہم آپ کی سیوی کو ٹیبل تک پہنچا سکتے ہیں ان کے سامنے رکھ سکتے ہیں میں آپ کی سیوی کو اپنے بیگ میں ڈال کے کینڈا لکے چلا جاؤں گا ان کی ٹیبل پر رکھ دوں گا لیکن اس میں چھانٹی ہونا شروع جائے گی سو سیوی رکھوں گا اس میں چھانٹی ہوگی اور ہوتا یہی ہے آخری ماہ کے افسوس ہوتا ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ ان بیس لوگوں سے بات کر لو اس اسیل کو آپ پس رکھ دو دکھ ہوتا ہے سمپل سی بات یہ ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جب ہم ہومور کر کے جائیں گے ایک پروپر طریقے سے جائیں گے کیونکہ جب میں لفظ استعمال کروں گا کہ ہمیں ٹھیک کرنا پڑے گا تو نیچے کمنٹ آنے شروع جائیں گے آپ نے بات ہی غلط کر دی آپ نے بات ہی روٹ کر دی یہ میرا طریقہ ہے ٹھیک ہے آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ ہمیں ٹھیک ہونا ہی پڑے گا ہمیں اپنی پروفائل ٹھیک کرنی پڑے گی اور ہمیں اپنے اوپر ورکنگ کرنی پڑے گی بیکوز ہمارا مقابلہ ہے وہاں پر وہاں پر بنگلہ دیش کے لوگ آئے میں انڈیا کے لوگ آئے میں ہیں ٹھیک ہے نا ہر ملک سہر لنگا کے لوگ آئے میں ہیں فلپین کے لوگ آئے میں ہیں وہ زیادہ محنت کر کے آتے ہیں تو مجھے پھر تکلیف ہوتی ہے کہ ان کے لوگ زیادہ محنت کر رہے ہیں کیوں آتے ہیں ہمارے لوگ محنت کر رہے ہیں اسے کتراتیں کیوں ہیں ٹیبل پر ویزا کیوں مانگتے ہیں جو چیز ملنی نہیں ہوتی ہے سمبل سی بات ہے ٹیبل پر ویزا کسی کے پاس بھی نہیں ہوتا ہوتا کسی کے پاس بھی نہیں ہے بس کوئی پیسے پکڑ لیتا ہے کوئی پیسے نہیں پکڑتا ہوتا کسی کے پاس بھی نہیں ہے ٹھیک ہے نا وہ ان کا کام چل رہا ہوتا ہے بس ایک فز گیا دو فز گیا ایک شکار جو کہنا ڈال کے بیٹھے ہوتے ہیں ایک مشلی فز جاتی ہے وہ کہنا بس گزارا ہو گیا ڈالوڑی چل جاتی ہے لہٰذا محنت کریں گے ٹھیک ہے نا ایک ساتھ چلیں گے ٹیم بر کریں گے اور اس کے بعد جو ہے جب ہم ان کے سامنے سو رکھیں سی وی تو کم از کم اسی اپروف ہونی چاہیے یہ ریشو ہونا چاہیے آپ کا بھی تو ریشو ٹھیک ہونا چاہیے نا یہ ریشو ٹھیک ہوگا تو جانے والوں کا ریشو خود بہت خود بڑھ جائے گا اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ